اپنی تنازع شروع ہو گیا ہے پھر اس کا حل کس کے پاس ہے الیکشن کمیشن صدر گورنر کے پاس نہیں ہے تو پھر کون کرائے گا الیکشن اور آپ کو لگ رہے سبائی انتخابات کھٹائی میں پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں جی اب سپریم کورٹ ہی اس میں حتمی فیصلہ کرے گی اب ماہرین تو ہم بھی بن گئے ہیں اور سارے بیٹھے میں پورا ملک افلاتون ہے بقول اتضاد حسن کے کہ صدر مملکت نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے انہیں حکومت سے کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی اور یہی بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے جب صدر کوکس آیا جا رہا تھا اور صدر ظاہرہ تیار بیٹھے تھے اس کام کے لیے وہ جو نو اپریل پہ ابھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ظاہرہ ہے کہ شیخ رشید نے بھی مطالبہ عمران خان سے مل کے ہی اگلے دن کیا تھا اور اس سے پہلے الوی صاحب مل کے گئے تھے تو یہ جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے سب جو ڈس ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ خبر دے دی گئی تھی کہ آج صدر مملکت تاریخ کا اعلان کریں گے اور تاریخ بھی ہم نے بریک کی کوئی ایسے ایشو نہیں تھا کہ نو اپریل کی ڈیٹ دی ہے وہ بھی ایکسپریس پہ بریک ہوئی اور ہمارا کام ہے خبر دینا لیکن خبر رکھنا بھی ہے تو ایشو یہ ہے کہ کل جب اٹارنی جنرل رائے دے دیں گے تو وہ بھی شامل ہو جائے گی اور یہ معاملہ الٹیمیٹلی جہاں صدر مملکت چاہ رہے تھے یعنی سپریم کورٹ کے پاس یہ جائے یہ وہیں جائے گا کیونکہ ان کا اختیار نہیں ہے تاریخ دینے کا اختیار آئین اور قانون میں واضح طور پر دونوں گورنرز کا تھا کے پی کے گورنر پر سوال ہی نہیں ہو رہا جس نے توڑی ہے اسمبلی 48 گھنٹے میں اس کو تاریخ دینی چاہیے تھی اگر آپ گورنر پنجاب کے جواز کو درست سمجھتے ہیں کہ میں نے تاریخ نہیں دی چونکہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی تو کوئی ایک سچا اور ایک غلط ہوگا ایک جھوٹا ہوگا پھر آپ آگے چل پڑے اس کے بعد اب بگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہے کیا یہ سمپل سی کہانی ہے نوے دن کی پابندی موجود ضرور ہے لیکن آرٹیکل 254 اسے کچھ دن آگے لے جانے پہ بھی راستہ دیتا ہے اور چند ماہ پہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ سپریم کو کیا فیصلہ دے گی ظاہر ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا وہ ججز بیٹھیں گے ججز کا بینچ بیٹھے گا تب بھی ا مندادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اب کچھ بہت بہت زیادہ وہ نہیں رہا یہ میں 32 سال کی بات بتا رہا ہوں جب کہا جاتا تھا کہ جج قویسچن کرنے کے لیے بولتے ہیں اور فیصلہ ان کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن اب جتنی سرخیاں لگتی ہیں اس زمانے میں اخبارات تھے آج ٹی وی کی ہیڈ لائنز ہیں وہی فیصلہ آ رہا ہوتا ہے تقریبا کوئی چینج نہیں ہوتا یہ بات اب بہت دور کی ہوگی کہ سوالات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں میں شریف الدین پ وہ بول کیا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ لا کی لینگویجی اور ہوتی ہے اور وہ آہستہ 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 بات کرتے ہیں ججز سمجھنے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں ہم اسی کام میں بیٹھے میں دیکھنے کے لیے اور ججز بیٹھے میں ہیں وہ دیکھیں گے بتائیں گے بہرحال ایک گندھ ڈالا گیا ہے صدر مملکت کی طرف سے ایک ایسے منصب پہ بیٹھ کے انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ کیا جسے کھلوار کہتے ہیں ٹھیک ہے آیا صاحب کھلوار ہے جو صدر کی طرف سے کیا گیا ظاہر ہے ایک نیا آئینی بوران تو ہے ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ انہوں نے آئین کے خلاف کیا نہیں کیونکہ مختلف رائے ہیں جو اس کے متعلق سامنے آ رہی ہے